اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ خیوز و امان میں ہوں گے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں اور خاص طور پر جو بیک ورڈ اور تھوڑے غریب گھرانے سے سٹوڈنٹ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خبر لے کے آیا ہوں جو آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے غریب طلبہ کے لیے اور ان طلبہ کے لیے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ہائر سٹوڈیز کرنا چاہتے ہیں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ایمفل کرنا چاہتے ہیں پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس فیس ادا کرنے کے اتنے سورسز نہیں ہیں ان دوستوں کے لیے میں بہت بڑی نیوز لے کے آیا ہوں اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس میں پورا پروسس سمجھ سکیں اور جو سٹوڈینٹس یا جو حضرات میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا پھر ساتھ ایک بیل آئیکن آئے گا اس کو پریس کر کے آل کا اوپشن سیلیکٹ کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو اس چینل کے اوپر آپ کے ساتھ کے ویڈیوز شو ہو رہی ہیں کس ٹائب کی میں نہیں اناؤنسمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آن لائن ارنی کے طریقے آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو چینل بھی ضرور وزٹ کر لیا کریں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اچھا تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو آج عبران خان صاحب نے احساس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے احساس پروگرام لانچ کر دیا ہے دوستو احساس پروگرام کے اندر دوستو بہت ساری سکولرشپس انہوں نے اناؤنس کی ہیں سٹوڈنٹس کے لئے پہلا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ اس میں سکولرشپس اناؤنس کی گئی ہیں دوسرے سٹیپ کے اندر اس میں جابز اناؤنس کی جائیں گی تیسرے سٹیپ کے اندر اس کے اندر انٹرنشپس اناؤنس کی جائیں گی تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے اندر سکولرشپس اناؤنس کی گئی ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے پاکستان میں پڑھنے کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سکولرشپ کا مطلب ہے کہ آپ کو کینیڈا امریکہ بھی دیا جائے گا وہ بھی ایک کوٹا ہے لیکن زیادہ تر ان بچوں کو فوکس کیا گیا جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کے پڑھائی کی اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تو دوستو پہلے سٹیپ کے اندر جن بچوں نے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ ہیں اور اس کے بعد ان کو ففٹی پرسنٹ تک بھی سکولرشپ دی جارہی ہے فل فنڈڈ سکولرشپ بھی دی جائے گی اچھا کتنے سٹوڈنٹس کو دی جائے گی پہلے سٹیپ کے اندر دوستو بھی دو لاکھ سٹوڈنٹس ہیں دو لاکھ سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دی جائے گی سکولرشپ کا مطلب کیا ہے سکولرشپ کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ان کی جتنی ٹیوشن فیس ہوگی وہ ان کو ریم بسٹ کی جائے گی مطلب واپس کی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیوشن فیس جو ہے جتنی بھی سٹوڈنٹ کی ہے چار سال کے اندر وہ سٹوڈنٹ کو واپس کی جائے گی دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی دیا جائے گا جو سٹوڈنٹ اچھے مارک سکور کریں گے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا یونیورسٹی اگر سکولرشپ آفر کرتی ہے وہ الیدھا چیز ہے فار ایزمپل کسی یونیورسٹی میں جیسے میں ایر ایڈ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں تو اس میں یہ تھا کہ جو کلاس کے ٹاپ پوزیشن تھری پوزیشن ہولڈرز ہوتے تھے ان کی فیس ففٹی پرسنٹ جو ہوتی تھی وہ ماف کر دی جاتی تھی تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ففٹی پرسنٹ تو یونیورسٹی دے رہی ہے لیکن جو ٹاپر سٹوڈنٹ ہوں گے ان کو گورنمنٹ بھی وظیفہ دے گی اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹویشن فیس ہے وہ بھی اکوموڈیٹ کرے گی گورنمنٹ آپ کے ساتھ دوستو سب سے جو پہلا فیز ہے اس کے اندر دو لاکھ سکولرشپس دی جا رہی ہیں اور ہر سال کے اندر پچاس ہزار جو ہیں وہ بچوں کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس کے اندر اور اس میں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ جو بیک ورڈ گھرانوں سے ہیں یا غریب گھرانوں سے ہیں یا جن کے والد صاحب حیات نہیں ہیں جو شہدہ کی فیملی سے ہیں یا جو ایک فیملی کے اندر کافی سارے بہن بھائی پڑھنے والے ہیں اور ان کو اتنی افورڈنگ نہیں ہو رہی تو ان کے زیادہ پریفر کیا جائے گا اچھا دوستو اب اس میں اپلائی کرنے کا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے نیچے یہاں پہ منشن ہے لیکن بہت چھوٹا لکھا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں شاید بڑی ہو جائیے ہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیجیبیلیٹی کریٹیریہ مطلب کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر جو پورٹی تھریشورڈ ہے مطلب کہ ایک لیمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنی انکم ہو آپ کی سلانہ یا اس سے کم ہو تو تب آپ کو آپ کے گھر کی جو انکم ہے اتنی ہو یا اس سے کم ہو تب آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اچھا اس کے لیے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اپلائی آن لائن احساس ڈاٹ اچھ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ بی کے اکھی غراب تھی بہتنا آپ سنو وہ پردہ بڑھ ہے ہاں سوری دوستو تھوڑی سی انٹرپشن ہوگی اچھا تو اپلائی کرنے کے لیے احساس ڈاٹ اچھ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ بی کے یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جیسے کہ آج یہ اناؤسمنٹ کی ہے پی ایم صاحب نے تھوڑی پہلے کی یہ بات ہے تو ویب سائٹ کے اوپر بہت لوڈ ہے میں نے ابھی جا کے وہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جو سائٹ ہے اس کا لنک ڈاؤن ہو رہا ہے بار بار پہلے ایک دو بار اوپن ہوئی ہے لیکن ابھی شاید اوپن نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہوگا یہی پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے اپنے کمپلی ڈاکومنٹس دینے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ نے ہارڈ کوپی میں اپلیکیشن نہیں بھیجنی ایچی سی کو کچھ دوست ہوتے ہیں وہ یہ سوچنے کہ شاید ہم اپنے خالضات سارے جو ہیں اپنی یونیورسٹری ایڈمیشن کے پروف وغیرہ یا چلان فارم وغیرہ لگا کے ایچی سی کو بھیج دیتے ہیں تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا یہاں پہ صاف لفظوں میں لکھا ہے پلیز ڈو نوٹ سینڈ اپلیکیشن ڈو ایچی سی اور بی آئی ایس پی اب بی آئی ایس پی کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں بتایا تو اب یہاں پہ دیکھیں فیمل سٹوڈنٹس جو ہیں فیفٹی پرسنٹ سکولرشپ ریزارف فار فیمل سٹوڈنٹس تو پچاس فیصد یہاں پہ فیمل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتی ہیں اور پچاس فیصد میل حضرات یہاں پہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ فار ہائی ایچیورز فرام لو انکم فیملیز ہم نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ ایف ای سی کے اندر ڈی جی خان بورڈ کے اندر جس بچے نے ٹاپ کیا تھا وہ اس کے والے سب رکشہ چلاتے تھے اب وہ بچہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے سے طورہ وہ رکشے کی آمدن سے وہ کسی نسٹ یویٹی لمز فارسٹ ائر یونیورسٹی میں کیسے پڑھ سکتا ہے تو ایسے بچوں کو گروم کرنے کے لئے اوپر لانے کے لئے گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا قدم ہے اور باقی بھی جو بچے جو سٹوڈنٹس میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی سکیٹ اگری میں آتا ہے تو اس میں اپلائے کریں یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت مفید ہوگی اور بہت ہی بینیفیٹڈ ہوگی ان سٹوڈنٹس کے لئے جو ہارڈ ورکنگ ہیں اور میڈل کلاس فیملی سے ہیں یہ لور میڈل کلاس فیملی سے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جیسے ہی نئی اپڈیٹس آتی رہیں گی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کو انفارم کرتا رہوں گا اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے اس کے اندر جو اگر کوئی چیننگ ہوتی ہے یا نہیں کوئی انانسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو گنا کے آپ دوستوں سے شیئر کر دوں گا چینل کو لائک کرنا ویڈیو کو سوری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبا کے آل کی سیلیکشن سیلیکٹ کرنا مت بولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ افیس